السلام علیکم ہمارا ٹاپک جو ہے چپٹر فورٹین ٹرانسپٹیشن کا نیکس ٹاپک ہے ٹرانسلوکیشن آف آرگینک سولیوٹس اب لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے زائلم سیلز ہلپ کر رہے ہیں ٹرانسپٹیشن واتر میں واتر اور واتر سولیوٹس کس طرح سے موف کرتے ہیں فروم روٹ ٹو لیو اب ہم نے نیکس جو پڑھنا ہے وہ ہے ٹرانسلوکیشن آف آرگینک سولیوٹ آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ کی کنڈکشن کن کرواتا ہے کون سے سلز کروا رہے ہوتے ہیں فلوہ ایم سلز کروا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ جو فلوہ ایم سلز ہیں یہ بیسیaaaat ہلپ کرتے ہیں کہ فوڈ کنڈکٹ ہو سکے پلانٹ کے اندر اب وہ پلانٹ کے اندر کس طرح سے کنڈکٹ ہو رہے ہیں اب ہمیں بتتا ہے کہ فوڈ کی سین تسزیس کا ہو شہ کر مولیکل کہاں پہ بنتے ہیں لیو کے اندر تو اب شوگر مولیکیول جب لیف کے اندر بنیں گے مطلب فوڈ پروڈیوز ہوئی ہے فوڈ کی پروڈکشن ہوئی ہے لیف کے اندر اب یہ لیف سے ٹرانسفر ہونے ہیں تو اب یہاں پہ یہ جو ٹرانس لوکیشن ہے یہ شوگر مولیکیول کی کس کی ہیلپ سے ہو رہی ہے فلویم کی فلویم ہیلپ ان ٹرانسپورٹ آف شوگر اب یہاں پہ فلویم کہاں پہ پریزنٹ ہے اگر ہم ایک سٹیم کا ٹرانسورٹ سیکشن دیکھیں اس کو کٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ ویسکولر بندل سکیٹرڈ فارم میں نظر آئیں گے یہ جو ویسکولر بندل سکیٹرڈ فارم میں نظر آتے ہیں ان کی یہ جو میں نے مارک کیا ہوئے اورنج پین سے یہ جو کلرڈ ہے یہ والا ریجن یہ فلویم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور جو سمپل میں نے چھوڑ دیا ہوئے وہ زائلم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اب یہ جو فلویم ریجن ہے یہ بیسکری ہیلپ کرتا ہے کہ روٹ سے لے کر لیف تک اور لیف سے لے کر روٹ تک فوڈ کنڈکٹ ہو سکے اب میں نے یہ دو پروسس بولے ہیں ایک تو روٹ سے لے کر لیف تک فوڈ کی کنڈکشن اور دوسرا لیف سے لے کر روٹ تک فوڈ کی کنڈکشن مطلب یہ بائی ڈریکشنل مومنٹ ہے اگر ہم وارٹر کی مومنٹ دیکھیں تو وارٹر کی مومنٹ سمپل تھی فرم روٹ تو لیف اور وہاں سے لیف سے کیا ہو رہا تھا وارٹر ٹرانسپائر ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ اب کیا ہے فوڈ ٹرانسپائر تو نہیں ہو سکتا وارٹر کی ٹرانسپائر ایشن ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ روٹ سے لے کر لیف اور لیف سے لے کر روٹ تک فوڈ کی مومنٹ ہوتی ہے تو یہ بائی ڈریکشنل مومنٹ ہے اب فلویم پریزنٹ کہاں ہے فلویم کی لوکیشن اگر دیکھی جائے تو آؤٹ سائیڈ آف ویسکولر بندل اندر والی سائیڈ پہ کیا پریزنٹ ہوتا ہے زائیلم پریزنٹ ہوتا ہے اور آؤٹر والی سائیڈ پہ فلویم پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ آؤٹ سائیڈ آف ویسکولر بندل پریزنٹ ہے یہ اب اس میں جو فلویم ہے اگر ہم فلویم کا سٹرکچر دیکھیں تو کچھ سپیشلائز سلز پریزنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں سیو ایلیمنٹ ہے کمپینین سیلز ہے پیرنکائما سیلز ہیں فائبرز ہیں لیٹکس کونٹیننگ سیل ہے جو سیو ایلیمنٹ ہے سیو ایلیمنٹ اگر ہم فلویم کا ٹرانسور سیکشن دیکھ رہے ہیں اگر پہلے تو سٹیم میں ہمیں پتا ہونا چاہیے سٹیم لیو یا رود کے اندر زائیلم اور فلویم کیا پریزنٹ ہوتا ہے میں نے کہا کہ زائیلم انر سائیڈ پہ پریزنٹ ہے زائیلم اور فلویم کہاں ہے آؤٹر سائیڈ پہ تو اب اس کو اگر ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ کچھ ہمیں اس طرح سے اپیئر ہوتا ہے اب یہ کیا چیز ہے یہاں پہ یہ جو سنٹر میں میں نے ڈراؤ کیا ہے جو کہ پورس ہے اوپر اور نیچے والی سائیڈ اس کی پورس ہے اس کو ہم الگ سے یہاں پہ ڈراؤ کر لیتے ہیں اس طرح سے یہ ایک سیو ایلیمنٹ ہے یہ ایک سیو سائل ہے جس کی اوپر والی سائیڈ پہ بھی پورس پریزنٹ ہوتے ہیں اور نیچے والی سائیڈ پہ بھی پور پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ڈیفرنس سیو آپس میں لونگچوڈنل پیٹرن کے اندر ارینج ہوتے ہیں اس طرح سے اور ایک لونگچوڈنل سیو ٹیوب بنا دیتے ہیں جو یہاں پہ ہمیں اس طرح سے اس فارم میں نظر آ رہی ہے یہ ایک سیو ایلیمنٹ ہے یہ ایک سیو سیل ہے اور پھر یہ ایک سیو سیل ہے اور یہ سارے آپس میں ارینج ہو کے کیا بنا رہے ہیں ایک سیو ٹیوب بنا رہے ہیں اب یہ جو سیو ٹیوب ہے بسیکلی یہ انوالو ہے ٹرانسفر میں ٹرانسپورٹ میں اور وہ ٹرانسپورٹ کیا ہو رہی ہے اگر فور اگزامپل نیچے والی سائیڈ پہ یہاں پہ روٹ ہے اور اس سائیڈ پہ لیف پریزنٹ ہے تو یہ فوڈ کیا کرے گا لیف سے نیچے آئے گا روٹ کی طرف اور روٹ سے ٹرانسفر ہوگا ٹرانسپورٹ تو اب یہ ٹرانسپورٹ کس کی ہیلپ سے ہو رہی ہے سیو ٹیوب کی ہیلپ سے ہو رہی ہے اور وہ سیو ٹیوب آپس میں جو کنیکٹڈ ہیں ان کا کنیکشن ایک دوسرے سے کیسے ہے ان سیو پور سے تھو جس کو میں نے یہاں پہ لیبل کیا ہوئے سیو پورس اوکے اب یہاں پہ نیچٹ اس کمپینین سل کمپینین سلز کیا ہیں کمپینین سلز یہاں پہ پریزنٹ ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں سیو ٹیوب کو کور کیا ہو ہوتا ہے یہ جو میں نے بلیو سے مارک کیا ہوئے ہیں یہ والے یہ کیا ہیں کمپینین سلز ہیں کمپینین سلز نے سیو ٹیوب کو کور کیا ہوئے اور ان کا سیو ٹیوب کے ساتھ کنیکشن کس کی تھو ہے پلازمو ڈیس میٹا پلازمو ڈیس میٹا کیا ہوتا ہے پلازمو ڈیس میٹا بسیکلی سائٹو پلازمک بریجز جو کہ ہلپ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ میں ٹھیک ہے کوئی بھی مٹیریل ٹرانسپورٹ ہونے ہے اس سیل سے دوسرے سیل میں تو یہاں پہ پلازمو ڈیس میٹا پریزنٹ ہیں جو کہ اس کو کنیکٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ یہاں سے جو کمپینین سلز سے فوڈ ٹرانسفر ہوگی ٹوارڈ سیو ٹیوب ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیکسٹ پیرنکائما سل فائبر پیرنکائما سل وہ ہیں جہاں پہ بیسکلی سور سل ہیں جہاں پہ فوڈ کی پروڈکشن ہونی ہے فائبر الانگیٹڈ سل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نیکسٹ تینگ سیو ٹیوب اب اگر ہم ان کو الگ سے دیکھنے میں نے آپ کو سارا وہ ایکسپرین کر تو دیا ہے سیو ٹیوب کا لیکن ہم اس کو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا کنیکٹڈ بائی پورز آپس میں ایک دوسری کس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں پورز کے تھوڑ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اوپن چینل فور دی ٹرانسپورٹ یہ پورز بیسکلی اوپن چینل ہیں جو کہ اس کو لاؤ کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ ہو سکے جوان لانگیچوڈنلی یہاں پہ یہ پیرللل تو نہیں لانگیچوڈنلی فیشن میں یہ رینج ہوتے ہیں تاکہ ایک پوری ٹیوب بن سکے اور ان سیلز کے اندر سائٹو پلازم بہت کم ہوتا ہے مطلب نہ ہونے کے برابر سائٹو پلازم ہوتا ہے تو یہ تھے سارے سیف ٹیوب اب اگر ہم کمپینین سیلز کی دیکھیں تو کمپینین سیلز میں نے کیا کہا ہے کہ سیف ٹیوب کو ہیلپ کرتے ہیں ہیلپ کس طرح سے کہا رہے ہیں پلازم و ڈیس میٹا کے تھوڑ کنیکٹڈ ہیں اور یہاں پہ جو بھی فوڈ مولیکیول سٹور ہوگا کمپینین سیلز کا کمپینین سیلز کے اندر فوڈ مولیکیول جو بھی سٹور ہوگا وہ ٹرانسور ہو جائے گا ٹوورڈ سیف ٹیوب تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایچ سیف سیل سراؤنڈ ایچ سیف ٹیوب اگر اب دیکھیں تو کمپینین سیل کیا کرتے ہیں سیف ٹیوب کو سراؤنڈ کر رہے ہیں اور ہیلپ کس میں کر رہے ہیں ایٹی پی کی سپلائی میں اور پروٹین کی اور اس کے علاوہ شوگر مولیکیول کو لوڈ کر رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ ہمارے پاس سیلز آ جاتے ہیں جو کہ انوالو ہیں فلوئم کے اندر اب اگر ہم شوگر کا فلو دیکھیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیوز کے لیوز سے جاتا ہے ٹوورڈ روٹ شوگر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اب یہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا ایک جنرل اوار ویو ہے وہ کیا ہے میزو فل سیلز کیونکہ لیوز کے اندر پروڈکشن ہوتی ہے فوڈ کی شوگر مولیکیول گلوکوز کی پروڈکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میزو فل سیلز آف لیوز گلوکوز کی پروڈکشن کروائیں گے اس کو وہ ٹرانسپور کر دیں گے ٹوورڈ کمپینین سیل کمپینین سیل سے وہ ٹرانسپور ہو جائے گی ٹوورڈ سیف سیل سیف ٹیوب اور سیف ٹیوب سے آگے پھر یہ کہاں پہ جائے گی ٹوورڈ روٹ جہاں پہ وہ فوڈ سٹور ہو جائے گی اور یوٹیلائز ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ایک جنرل اوار ویو ہے اب یہاں پہ سیل ٹو سیل فوڈ ٹرانسپور کس طرح سے ہوتی ہے کون سے پروسس کی تھرو ہوتی ہے یہ آگے سارا ہم میکنیزم کے اندر پڑیں گے یہ میں نے ابھی صرف ایک جنرل اوار ویو دیا ہے کہ کمپینین میزو فیل سیل سیل کے اندر یہاں پہ لیف کے میزو فیل سیل ہیں فور ایزامپل ٹیک ہے سور سیل یہاں پہ فوڈ کی پروڈکشن کمپینین سیل کے اندر آئے کمپینین اب یہ پیرنگ آما سیل سے کمپینین سیل میں کمپینین سیل سے سیف ٹیوب کے اندر کس پروسس کی تھرو ہوتا ہے یہ سارا ہم آگے ڈیٹیل میں میکنیزم کے اندر پڑیں گے اب پیٹرن آف ٹرانسپور میں نے انٹرودکشن کے اندر آپ لوگوں کو جنرل بتایا تھا کہ بائی ڈریکشنل ٹرانسپورٹ ہے بائی ڈریکشنل ٹرانسپورٹ مین کے روٹ سے لے کر لیف تک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اور لیف سے لے کر روٹ تک یہ تو ہم سیمپل میں اس کو بات کر رہے ہیں لیکن اس میں کچھ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہیں وہ ہے سنک اینڈ سورس یہ بہت امپورٹن کسٹن ہے یہ آپ لوگ بار بار پوچھا جاتا ہے ڈیفرنشیٹ بیٹوین سورس ان سنک اور اس طرح کے کوششن کیے جاتے ہیں اب یہاں پہ ہم آجاتے ہیں کہ جو بائی ڈریکشنل مومنٹ ہے وہ گریوٹی کی افیکٹ کی وجہ سے نہیں ہوتی یہ ہیڈرسترٹک پریشر ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو پروسیسز ہیں ان کے تھو یہ یہ فلو ہوتا ہے جو آگے میں ایکسپلین بھی کروں گی لیکن ابھی ہم اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں میں سنک اور سورس کو تو سورس وہ ہے جہاں پہ فوڈ کی پروڈکشن ہو رہی ہے فوڈ کی پروڈکشن کہاں پہ ہوتی ہے لیف کے اندر ٹھیک ہے ایری آف سپلائی بیسیکلی اب کیا ہے کہ یہاں پہ فوڈ کی پروڈکشن ہوگی لیف کے اندر اور جہاں فوڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے وہی آگے سپلائی کرے گا تو لیف کے اندر کیا ہو رہا ہے مچور لیف کے اندر ہوتا کیا ہے پروسس ہوتا ہے پروسس میں گلوکوز کی پروڈکشن ہوگی اور گلوکوز پھر آگے دیفرنٹ فارم کے اندر سٹیم اور روٹ کو جیسے فروٹ ہے روٹ ہے یا پھر روٹ وغیرہ وہ بھی کبھی کبھی سورس کے طور پر ایٹ کرتے ہیں اس کی اگزامپل نیکس بائینیل میں آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب اس میں میجر اگزامپل اس کی آتی ہے لیف کی کیونکہ لیف مینلی انوال ہوتے ہیں فوڈ کی پروڈکشن میں اور سپلائے میں جو کہ سپلائے کرنی ہیں اب آجاتا ہے سنگ سنگ کا کونسپ کیا ہے سنگ بیسکلی ایری آف سٹوریج ہے جہاں پہ میٹیبولیزم ہوگا جہاں پہ فوڈ سٹور ہوگی پروڈکشن ہوئی لیف کے اندر اب ٹرانسور ہوکے وہ آگئی ہے کہاں پہ روٹ میں فروٹ میں اور اس کے علاوہ جو ڈیفرن پارٹس ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ کیا ہوگی فوڈ کی سٹوریج ہوگی اب وہ فور ایریہ جہاں پہ فوڈ سٹور ہو سکتا ہے روٹ میں ہو سکتا ہے ٹیوبر میں ہو سکتا ہے اور امیچور لیف کیوں سورس کیوں نہیں اس کو ہم کنسیڈر کر لے کیونکہ فوٹو سینٹس وہاں پہ نہیں ہو سکتی اب اگر ایک اگزمپل میں آپ کو بتاؤ ایک 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 سپشنل کیس ہے بیٹ روٹ کیونکہ وہاں پہ روٹ ایز سورس بھی ایک کرتی ہے اور سنکھ بھی ایک کرتی جبکہ ہم نے یہاں پہ اگزمپل روٹ کی کس میں پڑی ہے سنکھ میں پڑی ہے لیکن وہ ایز سورس بھی اگر رہی ہے بیٹ روٹ آجاتا ہے کیرٹ پلانٹ آتے ہیں کیرٹ کا پلانٹ ہے اور بیٹ روٹ ہے جو ان کے گروئنگ سیزن ہے وہ سنکھ ایک ایک گروئنگ روٹ جو ہے وہ روٹ کیا کرے گی فوڈ کو سٹور کرتی رہی گی ٹھیک ہے جس نے کیا کرنا ہے فوڈ کو سٹور کر کر رکھنا ہے لیکن جب نیکسٹ سیزن آتا ہے جب آگے لیو کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ روٹ ایسا سورس اگ کرتی ہے اور پھر سپلائے کرتی ہے پورے پلانٹ کو فوڈ تو اس لیے ایک گروئنگ سیزن میں روٹ سنگ ہے دوسرے گروئنگ سیزن میں روٹ کیا ہے سورس ہے تو یہ ایک ایک سپشنل کیس ہے اس میں روٹ کا سورس کے طور پر بھی ایک چیز ہے جو جو مین پلانٹ ہیں تو یہ سارا تھا اب اس میں کمپوزیشن کیا ہے فلویم کے اندر جو مٹیریل پریزنٹ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے انہوں نے ایک انسٹ کو یوز کیا ہے ایفرد کو یوز کیا ہے انسٹ لیکھ انورٹی بریٹ ہے اس کو یوز کرتے انٹو سٹیم یہ کیا ہے ماؤ پارٹ کال سٹائلٹ سٹائلٹ انسٹ ان سٹیم اور لیو اب جب پلانٹ کے اوپر بیٹھتا ہے تو اس ٹائم پہ پر کیا کرے گا اپنے پروبوسیز کو سٹائلٹ کو انسٹ کرے گا انٹو سٹیم اور وہاں پہ کیا ہوگا ایک جنریٹ ہوگا پریشر اور یہ جو سٹائلٹ ہے یہ کہاں تک ریج کرتا ہے سیف ٹیوب تک ٹھیک ہے اب جب سیف ٹیوب تک ریج کرے گا تو اس میں جنریٹ ہوگا پریشر ہوگا اس کی وجہ سے سیپ موو کر کے جائے گا انٹو دی ڈائجیسٹیف ٹریک آف اب یہاں سے فلویم میں کیا چیز پریزنٹ ہے فلویم اور زائلم میں سیپ پریزنٹ ہے جس میں وارٹر اور آرگینک میٹر وغیرہ پریزنٹ ہے تو وہ موو کرے گا ٹوورڈ ڈائجیسٹیف ٹریک آف دس ایفرد اب یہ جو ایفرد ہے اس کا جو پوسٹیریر پارٹ ہے باڈی کا پوسٹیریر پارٹ ہے اس کے اوپر ایک ہنی ڈیو اپیئر ہوتا ہے ایک پیرنس آتی ہے جس ہم کہتے ہیں کہ ہنی ڈیو ہے جب ہم نے اس کو ایک سٹیڈی کیا تو اس میں دیکھا کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے کیونکہ ہم فلویم کو اس سے سٹیڈی نہیں کر سکتے تھے تو ہم نے ایفیڈ کی ہر لی ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ 100% اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں 10 to 25% اس کا ڈرائی میٹر ہے اور 75% اس کے اندر وارٹر مٹیریل تھا تو اگر ہم وارٹر مٹیریل کو سائٹ پر کر صرف ارگینک میٹر فلویم کا دیکھیں تو وہ 10 to 25% تھا جس میں سے 10 to 25% کے اندر سے 90% سکروز ہے اور 10% nitrogenous waste ہے اب یہ سکروز ہم کہتے ہیں کہ فوڈ کی پروڈکشن تو فلویم کی فورم میں ہوتی ہے تو جو ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ گلوکوز کی فورم میں فوڈ نہیں ہوتی وہ سکروز کی فورم میں ہوتی ہے اس لئے جب ہم نے کمپوزیشن کو سٹیڈی کیا تو اس میں 90% سکروز ملی تھی اس کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فلو کس طرح سے ہو رہا ہے بائی ڈیریکشن فلو ہے یہ جنرل ایک میکنیزم ہم نے سٹیڈی کی ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس میں اگزمپل کسی آگئی اور اس میں کس طرح سٹوریج ہو رہی تھی سورس کیا ہے سنگ کیا یہ کانسیپ لئے ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں کہ میکنیزم آف فلو ٹرانسپورٹ ہم بار بار کہہ رہے ہیں فلو جو اپنا اورگینک میٹر ٹرانسپورٹ کرنا میں ہلپ کرتا ہے فوڈ کی کنڈکشن میں ہلپ کرتا تو کیسے کنڈکشن ہو رہی ہے ارلی سٹیڈیز کے دو تھیوریز ریپریزنٹ کی گئی تھی ایکٹیف تھیوری اور پیسیف تھیوری اب ایکٹیف تھیوری کے اندر کیا تھا ایکٹیف فلویم اپنا مٹیریل کیا کر رہا تھا ٹرانسپورٹ کر رہا تھا اب اس میں دو پروسیسز ہیں ڈیفیوزن اور پریشر فلو تھیوری ڈیفیوزن کیا ہے ڈیفیوزن میں ہمیں بتا ہے کہ مٹیریل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ہرم ہر کنسنٹریشن ٹو دی لو کنسنٹریشن اب ان دونوں کو ہم ون بائی ڈیسکس کر رہے ہیں ڈیفیوزن میں کیا ہے ہر کنسنٹریشن سے لو کنسنٹریشن کی طرف موو کر رہا ہے مٹیریل لیکن اب اس میں جب ہم فلویم کی ٹرانسپورٹ دیکھتے ہیں جو فوڈ کی کنڈکشن ہو رہی ہے فرم لیو ٹو روٹ اور روٹ ٹو لیو وہ ون میٹر پار ایک گھنٹے کے اندر ایک میٹر ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے لیکن ڈیفیوزن سلو پروسیس ہے اگر صرف اور سف ڈیفیوزن کے پروسیس یہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی تو آٹھ سال کے اندر ایک میٹر فلویم جو فلویم سیپ یہ کیا ہوتا ہے اب سائنٹس کہتے ہیں کہ پریشر فلو تھیوری ہی ریسپونسیبل ہے ٹرانسپورٹ کے لیے اس کو ریپریزن کس نے کیا تھا سب سے زیادہ ایکسپٹی تھیوری ہے کیونکہ بیسکلی جو پرانسپورٹ ہو رہی ہے پلانٹ کے اندر وہ پریشر فلو تھیوری کے ساتھ ہی ہو جو ٹرانسپورٹ ہے یہ گریوٹی کی افیکٹ کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی گریوٹی کا افیکٹ نہیں ہے تو گریوٹی کا افیکٹ نہیں ہے تو پھر کیا چیز ہے پریشر جنریٹ ہوتا ہے پریشر کہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے سیف روٹ اور اس میں آرگینک میٹر کیا کرتا ہے فلو کرتا ہے اب میکنیزم کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کر لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ جنہوں نے کیا کرنا ہے فوڈ کی پروڈکشن کروانی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے فوٹو سنتیز ہو رہی شوگر کی پروسید ہوتا ہے اس میں گلوکوز ہو جاتی ہے لیکن موسٹ آف گلوکوز کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو سکروز سکروز میں کنورٹ ہوئی ہے کیونکہ اس نے ٹرانسپورٹ ہونا ہے ٹوورڈ روٹ ٹوورڈ سٹیم تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے لیے اس کو سکروز میں کنورٹ ہونا پڑا ہے ٹرانسپورٹ سکروز ٹھیک ہے اب یہ جو فلو آف سکروز ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور ڈیٹیل میں ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ پہللل فارم میں زائلم اور فلویم سل پریزنٹ ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے زائلم ہے جس کے اندر کیا چیز سل ہے فلویم ٹیوب سیف ٹیوب سوری سیف ٹیوب جس کے اندر کنیکٹڈ فارم میں کیا چیز پریزنٹ ہے سیف ایلیمنٹ پریزنٹ ہے درمیان میں پور پریزنٹ ہے جو کہ ٹرانسپورٹ میں ہلپ کریں گے اور یہ اس کو دونوں سائیڈ پر کور کیا ہوتا لیکن یہ کیا چیز ہے کمپینین سیل میں نے کمپینین سیل درو کیے ہیں یہ ہے فلویم اور یہ ہے کمپینین سیل اور اس ریجن کو ہم لیو کنسیڈر کریں گے اس ریجن کو ہم سٹیم کنسیڈر کریں گے اور اس ریجن کو ہم نے روٹ کنسیڈر کرنا ہے لیو کے سیل کیا ہیں سور سیل ہیں جہاں پہ کیا ہوگا اور فوڈ کی پروڈکشن ہوگی روٹ کے سیل ہیں جن میں فوڈ کی سٹوریج ہونی ہے یہاں پہ فوڈ پروڈیوز ہوگا تب بھی یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگا کہاں پہ آئے گا تو اب یہاں پہ لیو کیا در کیا ہوگا فوٹ سنتیسیز ہوگی فوٹ سنتیسیز ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا بنے گا گلوکوز گلوکوز کیا ہو جائے گا کچھ گلوکوز یوٹیلایز ہو جائے گا اور کچھ جو ہے وہ ٹرانسپور ہو جائے گا ان ٹو سکروز اب سب سے پہلے سور سل سے کمپینین سل میں ایکٹیو ٹرانسپور ہوتی ہے ایکٹیو ٹرانسپور کے تھو یہاں سکروز موو کر جائے گا ان ٹو کمپینین سل میں جب یہ جائے گا تو اب یہاں پہ سکروز کی اماؤنٹ ہے اب سکروز یہاں سے ٹرانسپور ہو جائے گا ان ٹو دا سیف ٹیوب جب پہلی پرائیورٹی کی ہوتی ہے دیفیجن سیمپل دیفیجن ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ سکروز کے مولیکیول نہیں یہاں سکروز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سکروز کے مولیکیول پریزنٹ ہے اب یہاں سے سیمپل دیفیجن کے تھو یہاں پہ سکروز کے مولیکیول آئے جب یہاں پہ کمپینین سیل کے اندر سکروز کی مونٹ کام ہو جائے گی اور دیفیجن کے تھو یہاں پہ سیف ٹیوب کے اندر سکروز کی مونٹ زیادہ ہو جائے گی تو سیکنڈ پروسیس کیا ہوگا ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے تھو یہاں پہ سکروز آنا مونٹ کر کے فلویم کے اندر آجائے گا جب یہاں پہ ہاں ہائیڈرسٹیٹک پریشیر جنریٹ کرنا ہائیڈرسٹیٹک پریشیر جنریٹ کریں گے ہائیڈرسٹیٹک پریشیر جنریٹ کرنے کی وجہ سے یہاں سکروز مونٹ کیا کریں گے ڈاؤن ورڈ مونٹ کریں گے ٹورز ٹیم اور ٹورز روٹ یہاں پہ ساتھ میں وارٹ بھی ٹرائیول کر رہا ہے دیو ہائیڈرسٹیٹک پریشیر جنریٹ تو اب جب ہائیڈرسٹیٹک یہاں پہ پریشیر جنریٹ ہونے کی وجہ سے سکروز مولیکیول یہاں پہ نیچے پہنچی ہے تو یہاں سے کیا ہوگا کہ وارٹر اسموسس پروسس کے ترہو ہی واپس کیا ہو جائے گا زائلن میں چلا جائے گا اور یہاں سے سیمپل ڈیفیوجن کے تھو سنگ سیل میں کیا ہو جائیں گے سکروز مولیکیول ٹرانسفر ہو جائیں گے یہاں پہ کیا ہوگی سیمپل ڈیفیوجن ہوگی اب یہاں پہ دیفرن دیفرن پروسس انوال تھے سنگ سیل میں سب سے پہلے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے پات ڈیفیوجن تھوڑی سی ہونے کے پات ایکٹیو ٹرانسپورٹ اگین ہوئی ہے اس کے بعد ہائیڈرو سٹیٹک پریشر جنریٹ ہونے کی مومنٹ ہوئی ہے واتر اور سکروز مولیکیول کی ڈاؤنور مووو کی ہے سنگ سیل کے پاس پہنچے روٹ والے پریشر فلو تھیری جو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا اب میں اس کو بتا دی ہم نے ڈائیگرامیٹک ویو دیکھ ہم نے فلو چارٹ ایک بنایا جو کہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو میں ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں وہ ہی لکھی ہوئی ہیں پیرانکائما سلز پیرانکائما سلز یہ کس کو کہہ رہے ہیں جو سور سلز ہیں لیو کے سور سل ہیں یہ والے پیرانکائما سلز ہیں اب ان میں کیا ہوگا پوٹس سنتیسز ہوگی ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے سکروز پمپ پیرانکائنین سلز اب نیکسٹ پروسیس کیا ہو رہا ہے یہاں تک آگیا سکروز اس کیا ہونا سٹارٹ ہو گیا انکریز اب اس میں جب سکروز کا لیو انکریز ہوگا تو ایکٹیف ٹرانسپورٹ ہوگی نیکسٹ پمارا یہی ہے نو فردر ڈیفیجن دیفیجن کا پروس سٹوپ ہو جائے گا لیکن سکروز موو ہوتی رہے گی ایکٹیف ٹرانسپورٹ کے ٹرانسپورٹ سے کیا ہوگا کنسٹریشن سیف ٹیوب کے اندر بہت زیادہ ہو جائے گی کس چیز کس سکروز کی ٹھیک ہے اب یہ جو ساری مومنٹ ہے یہ سیل ٹو سیل ہو رہی ہے اب سیل ٹو سیل مومنٹ ہم نے دو طرح کی پڑی تھی سم پلاسٹ پاتھوے اور ایپو پلاسٹ پاتھوے جب سکروز کی کنسٹریشن بہت زیادہ انفریز ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوگا کہ زیلم سیل پیللل ہے پیللل ہونے کی وجہ سے یہاں سے کیا ہوگا وارٹر موف کرے گا ویڈ ہیلپ آسموسیز اور یہاں پہ کیا ہوگا ہائیڈر سٹیٹک پریشر جنریٹ ہوگا ہائیڈر انٹر کر جائیں گے کہاں پہ سنگ سیل میں اور سنگ سیل میں انٹر 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 سنگ بائی اپو پلاس اب یہاں پہ پاٹھو کو یوز کریں گے سوٹ ڈیفیوز سیل سکروز ڈیفیوز سیل سیل سکروز سیل سکروز کو یہ پورا لیکسر سمجھ آیا ہوگا اور پریشر فلو تھیری بہت امپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں بہت دفع پوچھی جاتی ہے کہ فلو سکروز کس کے درہو ہوتا ہے پریشر فلو تھیری کیوں درہو ہوتا ہے اور میکنیزم ہم نے ڈیٹیل میں سٹیڈی گئی ہے ڈیفیوز ڈیفیوز ڈیفیوز